سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجوم میں انوکہ چہرہ یہ سریز ہم نے شروع کیا اس سے پہلے اور الحمدللہ اس سے قبل استاد الخطات جناب سید محمود قادری صاحب ہمارے اس دفتر میں تشریف لائے تھے اور آپ نے اپنا انٹریو دیا اور بہت ساری جھلکیاں پیش کیے آج بھی ہم آپ کے سامنے ہیں اور ایک بہترین خطات جو اپنے ہاتھ سے اس خلم کے ذریعے سے لکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ برو کا خلم ہے لکڑی کا خلم ہے یہ پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے گھروں میں جو بڑے ہیں ہمارے دادا نانا یا اور جو بھی بڑی عمر کے پچاس سال یا ساٹھ سال عمر کے ان کے زمانے کے اندر تقریباً ایسی ہی قلم ہوا کرتے تھے اب آج بہت سارے مختلف قسم کے قلم نکل چکے ہیں اس طرح کی قلم سے جو تحریر جنتی ہے اور بہت اچھے انداز جنتی ہے اور ماشاءاللہ آج ہمارے سامنے جناب حافظ محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے اور آپ اچھے مائناس خطات ہیں کاتب ہیں اور اپنے ہاتھ سے آپ ماشاءاللہ اردو بھی لکھتے ہیں انگلیش بھی لکھتے ہیں اور ہندی بھی لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے تینوں زبانیں اردو انگلیش ہندی اور خاص بات یہ بھی ہے ملٹی کلر میں لکھتے ہیں ایک ہی کلر نہیں بلکہ ملٹی کلر سے آپ لکھتے ہیں اور ابھی آپ جھلکیاں دیکھیں گے آپ عربی زبان کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ مہارت لکھتے ہیں یہ چاروں زبان کے اندر الحمدللہ ہمارے عامر صاحب جو ہے اچھے انداز سے لکھتے ہیں ابھی آپ ان کے لکھنے کی جھلکیاں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو مقصد ہمارا بتانے کا یہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ ایسے بھی خطات ایسے بھی کاتبین آج ہمارے دور کے اندر موجود ہیں جو اردو کو الحمدللہ اچھے انداز سے سمار کر لکھتے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ زبان کی حفاظت کتابت سے ہوتی ہے کسی بھی زبان کو اگر بچانا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کو لکھا جائے جب لکھیں گے تو وہ ایک ایک صدی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بہت دیر تک وہ کتابوں کے اندر مقید رہتی ہے چیز اس لیے کتابت سیکھنا اور اس کو خوشنمائی کے ذریعے سے اچھے انداز سے لکھنا یہ ہر ایک کا شوق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے آج کمپیوٹر کا دور ہے لیکن پھر بھی ہاتھ سے لکھنے کی جو بات ہے وہ اپنے جگہ مسلم ہے ہمیں ایسے کاتبین اور ایسے خطات حضرات کی قدردانی کرنا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے آئیے ہم کاتب صاحب کا ہم جو ہے انٹرویو لیتے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرتے ہیں آپ پر ملادہ فرمائیے جی حافظ آپ السلام علیکم آپ کا اسم شریف محمد آمیر ماشاءاللہ تو آپ کی تعلیم کہاں تک بھی ہے میں حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ کتابت کا جو ہے آپ کو شوق کیسے ہوا کسی استاد نے آپ کو شوق دلائے یا آپ کے فطرت میں یہ ہے میں شبوں میں جب میں حفظ کرتا تھا تو ہماری مسجد میں اس کی کلاس ہوتی تھی جی ہاں لائسٹ کا جو کھنٹا رہتا تھا جی تو اس میں اس کی کلاس ہوتی تھی چھوٹے فتم سے سکھاتے تھے جی پھر میں یہاں ہیدر آباد میں آیا اچھا ہیدر آباد میں آنے کے بعد سیاست یہ کہاں کی بات ہے جو حفظ کرتی تھے آپ کو اسی مقام بات ہے یہ سہارانپور آپ کا مقام بہی ہے سہارانپور ہے اچھا تو وہاں پر آپ کے استاد سے آپ کو شوق پیدا ہوا جی ماشاءاللہ جی یہاں پھر یہاں ہیدر آباد میں آئے یہاں پر سیاست میں گیا تھا سیاست اچھا ماشاءاللہ سوکن انگلیش سیکھنے کے آستے گایا تھا وہاں پر میں نے دیکھا محمد محیم صاحب علی صاحب اچھا ماشاءاللہ وہ تو بہت بڑے قاتب تھے لندلہ تو وہ سکھا رہے تھے جی تو میں نے دیکھا جاگے تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی سیکھنا چاہوں گا مجھے بھی آپ سکھا لیں جی تو الحمدللہ انہوں نے مجھے ایک قلم دیا آپ کچھ پیپر دیے اچھا اچھا میری طرف سے حریات کے لئے اچھا انشاءاللہ کوشش کریا ہم آپ کا ساتھ دے سکھا لے ماشاءاللہ جی ہم نے اللہ سیکھا ہوں جی کونی کے پاس میں سیکھا ہوں جی تقریبا سات سال پانچ سال کونی کے پاس سیکھا اچھا پھر اس کے بعد ان کا انتخال ہو گیا اچھا اللہ اللہ دو سال جو مجھے سیاست کی جو زہیر الدین علی خان صاحب ہے ماشاءاللہ جی انہوں نے مجھے ہمت دل آئی کہ آپ کا یہ کوشش کر دے یہ انشاءاللہ آ جائے گا تو الحمدللہ کافی بہتر دے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں ماشاءاللہ ایک استاد کے ذریعے سے آپ کو ہمت ملی اور استاد ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو ہمت افضائی کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کی استاد نے آپ کو توجہ دلائی اور استاد کو دیکھ کر آپ سکھنے کا شوق پیدا کیے اور حیدرباد میں ادارہ سیاست جس کو ہم سب جانتے ہیں بہت قدیم ادارہ ہے اور وہاں سے اکبار نکلتا ہے سیاست اور وہاں مختلف کورسس ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں پر ایک زمانے تک بہت احتمام کے ساتھ میں یہ کلاس ہوتے رہی ہے اور ابھی بھی مختلف موقعوں پر ہوتے رہتی ہے تو وہاں پر آپ نے اس کو سیکھا ہے تو چلیے ہم حافظ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے کچھ ہلکیاں ہم کو لکھ کر بتائیں تاکہ جو ہے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی شوق پدا ہوگا تو جتنے دیکھنے والے ہیں وہ سب اس غر سے دیکھئے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس کو ہم سکھیں گے اور جو ہے اپنے اندر جو ہے اس صفت کو لکھنے کی صفت کو پیدا کریں گے ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خدرت کا نظام ہے کہ ہر بندے کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ہر بندے کے اندر وہ کاتیب ہوتا ہے بندہ بالقوہ کاتیب ہوتا ہے بالفعل کاتیب ہونے کی واسطے اس کو لکھنا پڑتا ہے مشک کرنا پڑتا ہے قوت کے اعتبار سے اور فطری اعتبار سے ہر انسان کے اندر لکھنے کی لکھنے کی قوت ہوتی ہے لیکن اس کو اجاگر کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے اور اس کو مشک کرنا پڑتا ہے اب آپ آئیے دیکھئے یہ حفظ صاحب کی لکھیوی دھلکیاں ہیں عامر صاحب نے اس کو لکھا ہے لیکن الرحمن اللہ تعالیٰ کا اسم شریف ہے اسمائی حسنہ میں سے کتنا اچھا آپ نے لکھا ہے ملٹی کلم میں ہے دیکھئے آپ الرحمن کتنے اچھے انداز سے یہ عربی خط ہے حفظ صاحب عربی خط ہے ماشاءاللہ خط کے مختلف نام بھی ہے کئی نام ہیں کیا کیا نام حفظ صاحب خط نسق خط سلوس خط نسق خط سلوس خط نسطالیق خط نسطالیق ماشاءاللہ چھکستان ماشاءاللہ یہ مختلف خطوط کے اندر جو ہے آپ الحمدللہ مشکی ہیں دیکھئے کتنا اچھا خوبصورت دیکھ رہا ہے ایسے اور مختلف جھرگیاں ہیں آپ جو ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مختلف جھرگیاں جو ہے حفظ صاحب نے اپنے ہال سے خود لکھے ہیں ایسا ہے ریڈی میٹ لاکی ہے یہاں سامنے رکھا گیا ہے یہ تمام آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حفظ صاحب نے خود لکھا ہے ہم نے بیٹھ کر دیکھا ہے دیکھنے کے بعد ہی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں یہ مختلف جھرگیاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہم جو ہے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کے واسطے آپ کوجش کریں آئیے اب ہم جو ہے کچھ جھرگیاں دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد انشاءاللہ حفظ صاحب سے گزارش کرتے ہیں اور وہ گزارش میں آپ سکھ پیدانے سے کروں گا آپ آخری تک دیکھئے تاکہ ہم آپ حفظ صاحب سے گزارش کریں گے ایسی گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ کے خوش ہو جائیں گے اور ہم سکھ کو بھی ایک اچھا موقع ملے گا چلیے ہم انشاءاللہ جھرگیاں پیش کرتے ہیں یہ جو ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی کا کچن ہے اس میں چابی وغیرہ لٹکاتے ہیں یہ لکڑی کا ہے یہ دیکھیں مختلف یہ بھی ایک ہے یہ بھی ہے تو حفظ صاحب یہ مہارت دکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی لکھتے ہیں یہ ہمارا نام ہے محمد حبیب رحمان حسام یہ لکھے ہیں تو اس طرح سے حفظ صاحب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آئیے ہم حفظ صاحب سے ادارش کرتے ہیں کہ حفظ صاحب اس کے اوپر لکھ کر بتائیں گے پھر اس کے بعد میں ایک جھلگی یہ جو پیپر ہے اس کے اوپر بھی لکھ کر بتائیں گے اب آپ ملاحظہ فرمائیں دیکھیں حفظ صاحب کچن پر لکھ رہے ہیں کسی خفظ صورت کے ساتھ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد نور لکھ رہے ہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اردو میں لکھا ہے انگلیس میں پیچھے ماشاءاللہ بڑے کمال کی بات ہے ایک آدمی میں دو چار خوبیاں یعنی کہ اردو زبان انگلیس زبان ہر زبان میں لکھنے کی صلاحات پیدا کرنا ماشاءاللہ بڑے کمال کی بات ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنا بہترین دکھرا ماشاءاللہ مسجد نور اور یہ اردو میں انگلیس میں ماشاءاللہ چلیئے اس پہ بھی دیکھیں آپ ملاحظہ فرمائیے جامعہ عربیہ ارشاد علم نکرہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب غور کیجئے کہ کم جگہ میں کس طریقے سے سٹھ ٹک لکھ رہنے کی یہی کمال ہے کاتب کا کمپیوٹر کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کاتب جو اپنے ہاتھ سے لکھنے والے ہوتے ہیں کم جگہ میں اس کو اپنے میٹر کو مکمل کرتے ہیں یہی کاتب کی خوبیہ ہیں ماشاءاللہ اب حفظہ فرمزارش کرتے ہیں کہ یہ پیپر کے اوپر لکھ کر بتائیں مدرم ماظرین اس وقت میں یہ پلین پیپر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ پلین پیپر ہے اب اس کے اوپر حفظ صاحب ماشاءاللہ لکھ کر بتائیں گے منٹی کلر میں آپ دیکھئے کتنا بہترین خوبصورت لکھتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے ماشاءاللہ کس طریقے سے حروب بن رہا ہے غور فرمائیے کس طریقے سے انداز لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 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 بہت اچھے انداز الحمدلہ حافظ صاحب نے آپ کے سامنے لکھ کر بتائیں دیکھیں آپ پیسے جھلگیاں ہیں اور کس طریقے سے آپ نے چند منٹ کے اندر الحمدلہ اتنے اچھے انداز سے لکھ کر بتائیں آپ ملاحظہ فرمائیے ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ انداز سے لکھے کتنا چاہے دیکھیں آپ کس کو ہونا ہے بولیے چلیے یہ جو بھی لینا چاہتے ہیں ان سے ہم مزارش کرتے ہیں کہ پہلے آپ خود بھی سکھیں آپ خود بھی سکھیں وہ صلاحیت آپ اپنے اندر پیدا کریں اگر لینا چاہیں تو آپ ہمارے دفتر میں آئیں اور آ کر اس کی جو بھی جو بھی اس کا حدیعہ ہوتا ہے آپ جو بھی حدیعہ دے کر حاصل کر سکتے ہیں اس طرح حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر الحمدلہ حافظ صاحب سے لکھواتے ہیں بہت سارے رقعوں پر نام لکھاتے ہیں اور اسے طغرے بناتے ہیں جو بھی آیت لکھانا ہے جو بھی ڈیزائن نکالیے وہ ڈیزائن میں حافظ صاحب لکھتے ہیں یہ آپ کا کمال ہے کوئی بھی ڈیزائن لاکر دیجئے آپ کوئی بھی ایک نمونہ لاکر دیجئے چاہے انگلیش کا ہو چاہے اردو کا ہو چاہے عربی کا ہو چاہے ہندی کا ہو سب حافظ صاحب لکھتے ہیں تو ہم آپ تمام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کون ایسا لکھنا چاہیں گے ظاہر بات ہے ہر کوئی ناخت ہوتی ہے تو ہم نے ہم حافظ صاحب سے ابھی تھوڑے دیں پر ازارش کیے تھے کہ ہمارے ناظرین کے واسطے آپ ایک موقع آتا فرمائیں موقع دیں سیکھنے کا موقع دیں تو حافظ صاحب نے الحمدلہ بہت اچھے انداز سے ایک بات کہی ہے کہ جو بھی سیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کو ایک مہنے میں یعنی کہ ایک مہنے کے چار اتوار چار اتوار انشاءاللہ یعنی کہ ابھی آنے والے تو اتوار ہے ستائیس سٹمبر پھر اس کے بعد اکٹوبر کے تین اتوار یہ چار اتوار حافظ صاحب اور ہم مشہورہ کر کے ابھی ایک آفر رکھے ہیں اور ایک موقع دیئے ہیں کہ فری سکھائیں گے انشاءاللہ اتوار کے دن صبح گیارہ بجے سے زہر تک انشاءاللہ صبح گیارہ بجے سے زہر تک حافظ تک صبح گیارہ بجے سے زہر تک انشاءاللہ حافظ صاحب فری سکھائیں گے یہ صرف چار اتوار تک کا آفر ہے خصوصی موقع ہے پھر اس کے بعد میں کیا درطیب رہے گی وہ بعد میں آپ معلوم کر لیں تو جس کسی کو بھی سکھنا ہے جو جو بھی نادرین ہمارے دیکھ رہے ہیں خاص طور سے اسکولی بچے اور بچیاں لڑکیاں بیاستنے ہیں ان کے لئے پردے کا نظام رہے گا تو اسکول بند ہے گھروں کے اندرہ موجود ہے اسکول چلا بھی تو اتوار کے دن تو گھر میں کیسا بھی رہتے ہیں تو موقع نکالیے آگے بڑھئے اور انگلیش میٹم کی بچوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ انگلیش بھی آپ اچھی انداز سے ماشاءاللہ سکھاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کیسے انداز سے آپ نے لکھا ہے ایک سے ایک انداز سے آپ بہترین انداز سے لکھتے ہیں تو جو بھی دیکھنے والا ناظرین ہیں چاہے وہ کسی بھی مقام پر رہتے ہوں اتوار کے دن موقع نکالیں یہ چار اتوار ہے سٹمبر کی آخری اتوار جو آنے والی ہے ستائیس تاریخ اور اکٹوبر کے تین اتوار انشاءاللہ پھر ہی سکھائے جائے گا اور مقام ہے مسجد نور سلیمان نگر میر محمود بہاری کشنباغ حدراباد یہاں پر انشاءاللہ کوئی چارجس نہیں ہوں گے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حافظ صاحب پہ کے ماشاءاللہ اتنا وقت آپ نے دیا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیطہ فرمائیں اور آپ لکھ کر ہی بتائیں اور ناظرین کے واسطے موقع بھی جو ہے آپ نے دیا ہے کہ سکھنے کا موقع بھی آپ دیئے ہیں یہ بھی ہم اس کے بھی آپ مشکور ہیں کہ آپ جو ہے اپنے مصرفیات میں سے وقت نکالے اور ہمیں بھی چاہیے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسے جو ہیرے ہیں جواہر پارے ہیں ان کے ہم خدر کریں جب تک یہ ہیرے اور جواہر پارے رہیں گے ہمارے اس سرزمین پر اور ہمارے اس ملک میں تو اردو زندہ رہے گی اردو باقی رہے گی ورنہ اردو کا فقدان ہوتے جا رہا ہے لیکن ہم امید افضا ہوتے ہیں ہم کو امید ہماری امید پر آتی ہے اور امید افضا ہم ہوتے ہیں جب ایسے حضرات کو دیکھتے ہیں کہ ان حضرات سے انشاءاللہ اردو باقی رہے گی اردو کا چلن باقی رہے گا جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں مثلا اگر سو اگر بچے اور بچیاں یہاں پر آئیں گے اور آگر سکھیں گے تو وہ سو اور سو کو سکھائیں گے تو اس طریقے سے ایک زبان کا بخا بھی ہوگا زبان کا حیاء بھی ہوگا زبان کو خوبصورت سکھانے کا موقع ملے گا لہٰذا آپ میں سے ہر ایک جو بھی سکھنے والے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ موقع سے استفادہ کریں فیدہ اٹھائیں اور جو جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس پیام کو آگے پڑھائیں بہت کم وقت ہے آج اتوار کا دن ہے ایندہ اتوار سے یعنی 27 ستمبر سے انشاءاللہ گلاج شروع ہوگی 11 بیسے زہر تک آپ در تشریف لائیں اور رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فون نمبر 97072943 پر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو تفسیر بتایا دی جائے گی اور میں پھر دوبارہ حافظ صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور جو ہے آپ کو ہمارے لئے اتنا وقت عطا فرمائیں اور آپ کے جو استاد ہیں جناب نعیم صابری صاحب محمد نعیم صابری صاحب ان کے لئے دعا گو ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رضای خیل نصیب فرمائیں کہ آپ نے ایسے بائنہ شاگرد کو آپ جو ہے آپ جو ہے جو ہے چھوڑ کر گئے ہیں جو آپ کے لئے جو ہے زخیرہ آخرت بھی ہے اور جو ہے اس سواب کا ذریعہ بھی ہے اور جتنے بھی آپ کے ساتھ اضاء ہیں جو انتخال کر گئے ہیں جو باحیات ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بہتر بدل عطا فرمائیں ناظرین کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر ہمارے ان ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ انتظا کیجئے آپ اسی پر اتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم